مرد کے لیے بھی ہے نگاہیں نیشی کرو یہ پرسوں کی بات ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک خاتون جو ہے وہ باقاعدہ نکاف کر کے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور وہ سکول کی تیچر تھی سرکاری کئی ملازم ہوگی تیچر ہوگی وہ گزر رہی تھی اپنی گھر کی سڑک سے اور پیچھے سے موٹر بائک سے آتے ہوئے شخص نے اس کو جس طریقے سے جو نازیبہ حرکتیں کی دفن ہوئی بھی خواتین کو مردوں کو بھی نکال کے ریپ کیا جاتا ہے اس کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہمیں اپنے اردگر مردوں کو بھی اصلاح دینی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں دوسرے کی خواتین دوسرے کی ماں بہنوں کی عزت کمنا سیکھیں سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر اور چینلز پر خواتین کو حرس نا کیا کریں ہم بھی کسی کی ماں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں جس کا جی چاہتا ہے سوشل میڈیا پر ماں بہن کی گالی دیتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ سپیگر صاحب اس فلور آف ڈی ہاؤس میں کھڑے ہوکے ایک ایم این اے نے ماں بہنوں کی گالیاں دی اس کے بارے میں وزیراعظم کب بات کریں گے کہ کسی کی بہن کو اور ماں کو گالی دینے کی اجازت آپ کو نہیں ہے یہ اخلاقی پستی کی طرف جب معاشرہ جاتا ہے اور جب بھی کوئی بھی معاشرے کی پستی جس کی اخلاقیات کے پر مناچر ہے جہاں ہم اپنی عورتوں کو کہتے ہیں ہمیں اپنے مردوں کو بھی کہنا چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کرو یہ ہمارا دین سکھاتا ہے سپیکر صاحب now i come up to the cut motions کے اوپر جو گفتگو ہے میں وہ کرنا چاہتی ہوں تو جنابے سپیکر بات یہ ہے کہ it's very unfortunate کہ ہمارے ہاں میڈیا جو ہے اس کی ونگز کو کلپ کیا جا رہا ہے جنابے سپیکر میڈیا کی جو آزادی ہے اس کے اوپر پوری دنیا کی نگاہیں ہوتی ہیں اور انٹرناشنل پریڈم اوپر سب کی نگاہیں ہوتی ہیں لیکن it is very unfortunate کہ the wings of the media in Pakistan are being brutally clipped let media fly let the world see the real face of Pakistan we have good and we have bad in every society we just cannot blackout people from the media and the mainstream channels سکر صاحب یہاں پہ بلاور بھٹو صاحب نے اسے انتقریر کی پی جی بی نے blackout کر دیا انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی انہوں نے کسی کے خلاف غر اخلا کی جملے نہیں کسے لیکن blackout کر دیا is this the freedom of speech in Pakistan جنابے سپیکر i am the member of the standing committee of information and broadcast therefore there is a lot that i can speak and i want to talk but i'll make it very limited in short جنابے سپیکر بات یہ ہے کہ now as if we speak today اسلام آباد is considered to be the most riskiest and the most dangerous place for media personnel یہ ایک افسوس کی بات ہے سپیکر صاحب 9 مہینے پہلے جب متیولہ جان صاحب کا واقعہ پیش آیا ایک سکول کے بہار پھر اس میں یہ ہوا کہ کچھ گھنٹوں تک جب وہ دریافت نہیں مل پائے پولیس کو تو embassies have to intervene the embassies sitting in the capital have to intervene they have to treat اور سب جا کے جو ہے کھل پلی مچی اور پھر اس کے بعد وہ دریافت ہوئے اسی طریقے سے آج تک جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی پارٹس کے اندر جو ہے جونللسٹ سیف نہیں ہے جس کا جو جی چاہتا ہے آپ جونللسٹ کو جو ہے وہ خوف صدا کر کے حراسہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد سپیکر صاحب بات یہاں ختم نہیں ہوتی ایک بہت گندہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے جنابی سپیکر ایک بہت گندہ بھرا ٹرینڈ آیا ہوا ہے سپیشلی خواتین صاحبیوں کو لے کے اور وہ harassment کا ہے اور یہ harassment کا issue تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور بہت اصوص ہوتا ہے کہ ہمارے لیشنل ٹی وی کے اندر کام کرنے والی خواتین محفوظ نہیں ہیں مختصر کریں مختصر سپیکر صاحب میں ایک منٹ پہ بات ختم کریں میں ایک صاحب آپ سے درخواست کرتی ہوں کیونکہ چترالی صاحب نے بات کی میں اس بات کو آگے پڑھانے میں دو منٹ لگے مجھے دو تین منٹ دے رہے ہیں کیونکہ بہت اہم ہے اور میں ممبر اس ٹاننگ کمیتی کی کچھ issues ہے cut motions پر بولیں آپ جی جو آپ کی cut motions پر بولیں آپ میں cut motions پر بولیں آپ میں cut motions پر بولیں آپ بتائیں جی آپ بول چکی ہے سپیکر صاحب نہیں میں نہیں بولنی چکی مجھے پیس بات کرنے دیجئے سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کی جو پروڈکشن ہے جو نئے چینلز آ رہے ہیں وہ آگے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ پی ٹی وی کا کونٹینٹ اچھا نہیں ہے ہماری پروڈکشن کے اوپر ہمیں انویس کرنا ہوگا زور دینا پڑے گا ہم اٹسو گل غادی جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں پی ٹی وی کے اوپر مجھے بتائیے کتنا ریونی جنریٹ کیا آپ نے اس میں کیا ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی ہے ہمارے ڈرامے بیرونے ملک دیکھے جاتے ہیں اور ہم کسی اور ملک کے ڈرامے چلا رہے ہیں اور وہ بھی اپنے نیشنل چینل کے اوپر پھر سپیکر صاحب پیمرا کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کہ پیمرا کی ایک آڈٹ ریپورٹ آئی ہے جس میں 4.4 بلین کی 4.4 بلین کی ان لیگل انویسمنٹ کی گئی ہیں اس کے اوپر میں چاہتی ہوں یہ حکومت بتائے ہمیں کہ اس آڈٹ ریپورٹ پر انہوں نے کیا کیا پھر ایک اور بات ہے پی سی بی سے ریلیٹڈ کہ پی سی بی میں جو برادکاسٹنگ رائٹس کیے ہیں تین سال کے لیے اور جو وعدہ کیا کہ 200 ملین ڈالر کیا پروفٹ ہوگا اور اس کا فائدہ برائی راست پاکستان برادکاسٹ کی وزارت کو آئے گا تو سپیکر صاحب اس میں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تین سال کے اندر دس ویسٹ بھی ہم نے کچھ نہیں آیا اس کے اندر تو کیا وجہ تھی کہ بغیر کسی آئیس کے بغیر کسی ٹینڈر کے آپ نے پی سی بی کو اٹھا کے تین سال کے لیے برادکاسٹنگ کے رائٹس سانپ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس لیے کے ساتھ کہ خدا کے واسطے پاکستان میں میڈیا کو صحافت کا گلہ نہ گھوٹیں صحافیوں کا گلہ نہ گھوٹیں اگر کوئی چینل اگر کوئی انکر حق اور سچ کی بات کرتا ہے تو اس کے چینل کو بند نہ کرنے کی دھمکیاں دیں اور ایڈویٹیزمنٹ کی مد میں جو پیسے اور ایڈویٹس ہیں چینل کے وہ جاری کریں کیونکہ چینل میں جو نیچے کا عملہ ہوتا ہے جو کیمرو مین ہوتا ہے بیس پچیس ہزار تنخواہ روپے لینے والا جو عملہ ہے وہ آج تک رو رہا ہے چھے چھے مہینے کی ان کو تنخواہیں نہیں دی گئیں اور انہیں چینل کے کہتے ہیں کہ ہمیں سرکار نے جو ہے ایڈویٹیزمنٹ کے پیسے اب تک کلیئر نہیں کیے تو اس لیے کے ساتھ اینڈ میں پسٹا غریب ہے اور کون پی ٹی آئی کی اگینسٹ بولتا ہے صحافت کو سانس لینے دے ایک آزاد صحافت جو ہے وہ ایک آزاد ملک کی اکانس ہوتی ہے اور وہی ڈیموکریسی کی اکانسی کرتا ہے شکریہ